السلام علیکم میری یوٹیو فیملی آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ پھوٹ یا سناپ میلن جو پھل ہوتا ہے اس کو کیسے کارتے ہیں کس طرح کھاتے ہیں کیونکہ مجھے خود پہلے نہیں پتا تھا بچپن میں تو مجھے کافیر سے پتا چلا پہلے آپ نے لے لینا ہوا دزدہ خودی اتنی رائپ اتنا پکا ہوا ہوتا ہے کہ وہ ہر جگہ سے خود کئی نہ کئی سے پھٹا ہوا ہوتا ہے اس لئے اسے پنجابی میں پھوٹ کہتے ہیں تو پھٹ لے لینی ہے اس کے دو سے چار پیس کر کے پھر چلکہ اتار لینا ہے چلکہ اتارنے کے بعد باریک باریک کتلیاں یا پیس آپ نے اس کو کر لینا ہے لبائی کے رکھ اس طرح آپ نے کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے پکڑ کے اس کو پتلے پتلے ڈائسیز کر لینا ہے بہت پتلے اگر آپ کو لگے نا کہ تھوڑی بہت کچھی ہے تو آپ اس کو بہت پتلا کیجئے گا لیکن اگر وہ پکا پکا پھل ہو اچھا ہو تو آپ اسے نہ کیجئے گا ایک دفعہ خالی کھا کے پریکٹس کر لیجئے گا آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کے اندر باقی چیزیں کیوں ڈالتے ہیں اچھا جی اس طرح ہم نے کٹ لی اب اس کے اندر ہم نے جو ہے تقریبا دین سے چار ٹی بل سپون سابت چینی ڈالی ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ ایک ٹی سپون بھر کے چارٹ مسالہ ڈالنا ہے چارٹ مسالے کے بعد جی ہم نے اس کے اندر نیبو آدھا نیبو کا رسنے چوڑنا یہ ایک بڑی پھوٹ تھی تقریبا جو ہے ایک سے سوہ کلو تقریبا سائز میں ٹھیک ہے جی تو ہم نے اس کے اندر آدھا نیبو نے چوڑ لیا اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہم نے آپ نے دیکھی یہ ڈال لی ہے یہ سب اس کا ایسنشل ہے اگر آپ نہیں چینی ڈالنا چاہتے تو آپ سٹیویا یا کوئی اور سمیٹنر یوز کر سکتے ہیں یہ ڈالنے کے بعد آپ دیکھیں اچھی طرح اسے ہم نے مکس کر لینا ہے اچھی طرح جیسے فروٹ چٹ بنا کے اس کے اندر آپ کرتے ہیں اس طرح آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ ہر طرف ڈسٹریبیوٹ ہو جائے کیونکہ پھوٹکا ذاتی طور پر اپنا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا ایک پھیکا سا عجیب سا ذائقہ ہوتا جیسے کوئی سبزی آپ کہا رہے ہیں اس کے بعد آپ نے اسے فریج میں رکھتے ہیں دو سے تین گھنٹے کے اس کے بعد یہ دیکھیں اب یہ فریج سے ہم نے نکالے کھانے کے لئے یہ بالکل تیار ہے اتنا زبردستہ ہے اس میں شیرہ بن گیا بہت مزیگی ہوتی ہے آپ نے ضرور کھانی ہے اور ضرور بتانا ہے آپ کو کیسی لگی اگر نہیں کھائی ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اب تم بہت خیال لکھے گا چلتی ہوں اللہ حافظ